السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایہاک نعبد و ایہاک نستعین اہدن سورات المستقیم سورات اللہین آنامتا علیہم وید المقبو بیارہم ورطواللین اللہ تعالی نے سور فاتحہ کے اندر ہمیں یہ دعا سکھائی ہے جو آخری کی آیت ہیں اہدن سورات المستقیم چلے کر آخر تک اس وقت اللہ تعالی نے ہمیں یہ طریقہ یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اس راستے پر چلا جس پر تو راضی ہو جائے ایسے راستے پرنا چلا جس سے ناراض ہو بہرحال آج ایک چنوری دوزار اکیس ہیں جس کو لوگ نیا سال کا نام دیتے ہو نیا سال ہے ویسے کچھ بھی نیا نہیں ہوتا پچھلے سال بھی ہم نے اس ٹاپک پر بات کی تھی اور اس سال بھی ہم آپ سے بات کرنا ہے آپ اس سال میں دیکھیں ہم نے کیا کر لیا کیا نیا کر لیا ہم نے دین کے فیلڈ میں کیا کام کر لیا ہم نے کتنے مکتب بنا لیئے کتنے مدرسے بنا لیئے کتنے حافظ و قرآن بنا لیئے ہم اپنا اپنا خود اپنا اپنا جائزہ لیں یا ہمارے خاندان میں کتنے حافظ ہو گئے کیا ہوئے اور دین کو چھوڑیں پھر دنیاوی اعتبار سے ہم جائزہ لیں کہ ہم نے دنیاوی اعتبار سے سال بر میں کیا نیا کر لیا کیا ہم نے کر لیا ہے ہمارے گھر میں کوئی بچہ ورکٹر بن گیا کوئی انجینئر بن گیا یا ہم نے کوئی بزنس اچھا کھڑا کر لیا یا پھر ہم نے معاشرے کی فیلڈ میں کیا کام کیا ہم نے کہیں پانی کا پیاؤ لگا دیا یا ہم نے کہیں پارک بنوا دیا یا پارک میں ہم نے کہیں پھول لگا دیا یا کہیں بغیچہ بنوا دیا ہم نے کیا کیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اگر اس کام جائزہ لیں تو دیکھیں آپ سے زیادہ بات نہیں کرنی ہے اس ٹاپک پر کیونکہ نیا سال ہے ہر ایک نے بات کی ہوگی آپ کے سامنے اور ایک شہر بھی سب نے آپ کو سنایا ہوگا تقریبا ایک اور انٹی گر گئی دیوار حیات سے نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو تو یہ نیا سال کیا ہے ہم تو مرنے کے قریب جا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا کہ ہم زندگی کے قریب بڑھ رہے ہیں اور ہماری عمر بڑھ رہی ہے اور بڑھتے بڑھتے ہم بڑھے ہوتے چلے جائیں گے مریں گے نہیں تب تو سمجھ آتا تھا کہ ہماری زندگی کے بیس سال آج ہم بیس سال کے ہو گئے بائیس سال کے ہو گئے پچیس سال کے ہو گئے حالانکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم بائیس سال پچیس سال کے نہیں ہو گئے بلکہ ہماری جتنی عمر ہے اس میں سے ہماری گھٹتی جا رہی ہے اور ہم موت کے قریب جا رہے ہیں تو خوشی کا موقع سمجھ نہیں آتا دوسری بات یہ ہے کہ خوشیاں وہی ہیں جس میں اللہ اور اللہ کا رسول لازی ہو وہ خوشیاں نہیں ہیں میں اپنی آخری چھوٹی سی بات کے اگر آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں پھر بات قتم کرتا ہوں کہ وقت کی اہمیت کو ہم پہچھانا انسان کا جو کامیابی کا اور برباد ہونے کا دارومدار ہے وہ اس کے وقت کی اوپر ہے انسان اگر اپنی وقت کی اہمیت کو پہچھانا اور اس کو صحیح جگہ پر لگایا اور اس سے دین یا دنیا کا کام کر لیا یا دونوں کام کر لیے تو دین اور دنیا دونوں کے کام کرے گا دنیا کا کام کرے گا تو دنیا سفرے گی لیکن اگر اپنے وقت کی اہمیت کو نہ پہچھانا اور وقت نہیں ہوئی کما دیا تو دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے دنیا بھی پریشان اور آخرت میں بھی پریشان رہے گا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے وقت کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا کہ ایک شخص بازار میں برف بیش رہا تھا اور وہ یہ آواز لگا رہا تھا اے لوگو میرا اساسہ میرا سرمایہ پگل رہا ہے اس کو خرید لو ورنہ یہ برباد ہو جائے گا میرا مال ختم ہو جائے گا تو ایسے ہی ہمارا وقت تو ایسے ہی ہماری عمر ہے کہ یہ ڈھلتی جا رہی ہے گزرتی جا رہی ہے جیسے برف ہے برف آدمی مارکٹ میں لے کر جا رہا ہے سیل کرنے کے لیے لیکن وہ پگلتی جا رہی ہے اگر لوگ اس کو خرید لیتے ہیں اور اس کو کام میں لے لیتے ہیں تو پھر تو وہ کام میں آ جاتی ہے اور دونوں کا پیسہ وصول ہو جاتا ہے لیکن اگر اس سے کوئی خریدتا نہیں ہے اور وہ ایسے ہی پگلتی چلی جاتی ہے تو بچارہ برف والا برباد ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے پاس برف تھی لیکن کیونکہ وہ پگل رہی تھی اور برباد ہو جائے گا ایسے ہی ہمارے پاس وقت ہے ہمارے پاس عمر ہے تو اگر ہم نے اسے دین اور دنیا کے کام میں لگایا تب تو یہ ٹھیک ہے وہاں نے ایک گزرتی چلی جائے گی اور ہماری زندگی ایک موقع وہ آئے گا کہ ہم سے ہمارا وقت چھین لیا جائے گا وقت ہمارا پورا ہو جائے گا اور ہم پھر قبر میں ہوں گے پھر اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا تو ہم دین کے لیے بھی کریں اپنے لیے اور دنیا کے لیے بھی کریں تاکہ ہماری ذات سے دنیا کو بھی فائدہ ہو تو ہم کوئی ایسا کام کر کے جائیں کوئی اہد کرنے اس سال کہ ہم نے پچھلے سال نہیں کیا تو اس سال کرنے کوئی بڑے کام نہیں ہے چھوٹا سا مکتب بنا لینا ہے کہیں پر جہاں بچوں کو دینی تعلیم دی جائے چھوٹا سا ایک ایسا انسٹیوٹ بنا لیں یا کچھ بھی ایسی چیز بنا لیں جہاں آپ ان غریب بچوں کو نیتیم بچوں کو جو اسکول نہیں جا سکتے یا اسکول والے جو صرف بزنس چلاتے ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں تو اسکول کا مقصد آج کل بچوں کو تعلیم دینا ایڈیوکیشن دینا نہیں ہے انہیں ایڈیوکیشن سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے تو پیسہ وصول نہ ہے یا کہ بچے کی دلدس پانچ پانچ دار روپے فیز وصول نہ تو وہ تو کمائی کرتے ہیں تو آپ کہیں ایسا اسکول ایک ایسا ادارہ چھوٹا سا اپنی ذات کے اوپر منحصر کر کے کھول سکتے ہیں دو تین لوگ مل کر جہاں غریب ضرورت مند یتیم بچوں کو تعلیم دی جائے دین اور دنیا کی امید ہے یہ چند باتیں آپ سے آردکی آپ کو سمجانیوں کی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ